جیت کی شام تو خوبصورت ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بہت اچھے اس میں گانے والے ہوں تو بہت خوبصورت ہو جاتی ہے آج ہمارے ہیرو ہیں جیزم تو جیزم شرما جو بھی گائیں گے اس کا ہم لطف لیں گے ہم ان کے فین ہیں ان کے ساتھ ہم نے کئی پروگرام بھی کیے ہیں اور آج یہ ان کا نینہ سنیں گے آنکھوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور جو لکھا جاتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ آنکھیں ہی ہیں جو اپنے دل کی بات کا اظہار کر دیتی ہیں تو نینہ ایک بہت خوبصورت گانہ سامنے آ رہا ہے اس کو سنیں اور میری طرح ہی اس کا مزہ لیں سید اس گانے کو کوئی گانہ اگر آپ کا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے آشیبات کی رو یہ نینہ بھرے بھرے یہ نینہ ڈرے ڈرے یہ جام بھرے بھرے ذرا پینے دو تو اس نینہ میں بھی بہت نشاہ ہے بہت خماری ہے اور بہت خوبصورتی ہے اس کا لطفریج ہے نینہ بہت خوبصورتی ہے اور وارون امپلی فائی ٹائمز کے ہیڈ ہی اسی ایک ہیڈے کے بیٹے ہیں اور ہم میں بہت سے کنید کرنے کے لئے لہتی ہے شکریہ لکھتا ہے شکریہ لکھتا ہے میرے میرے جنگر برہر جیزرم شرمہ مجھے بہت سکتے ہیں فکر اور بہت سکتے ہیں کی کیا ہوتا ہے کتنے جو پریاست ہیں میں تھوڑا لمبا بول رہا ہوں میں کیونکہ وہ پتانا ضروری ہے میسیج دینا بہت ضروری ہو کہ لوگوں کا جو سوچنے کا جو طریقہ ہے کہ میوزک اگر ہٹ ہونا چاہیے تو وایا فلم میوزک ہو ایسا ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے میوزک ہے نو لینگویج آپ اچھا میوزک پرموٹ کر رہے ہو آپ اچھا میوزک کر رہے ہو وہ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آئے گا اور اس کی جیتی جاگتی مصال ہے جیزیم شرما مطلب یہ میرے چھوٹے بھائی یہ اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے ہر دن کم سے کم سو گانے تو ریلیز نہیں پہچان بنانا اور اپنے میوزک کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی آتما کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی دھروور کو زندہ رکھتے ہوئے تو وہ کام یہ کر رہے ہیں جیزیم شرما جی تو نینا it's all about you know it's a beautiful message i just saw the complete ویڈیو complete song فیس بک پہ میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھتے بھی آ رہا تھا تو ایک تو ان کی سول فول آواز اور دوسری کمپوزیشن جو ہے اس کا جو گراف اتنا خوبصورت ہے ورڈز کے حساب سے کمپوزیشن ہونی چاہیے نہ کی کمپوزیشن کے حساب سے ورڈز ہو تب بات بنتی ہے اور ان کو جیزیم شرما جی نے جو ایک ٹچ دیا ہے فیوجن کا ورلڈ میوزک کا اور ایک فوک ایلیمنٹ ساتھ میں رکھا ہے تو یہ تین مکسچر ہے فیوجن ورلڈ میوزک اور فوک تو یہ کمپوزیشن بڑا ریئر کمپوزیشن ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو امپورٹن چیز ہے اور یہ جتنے آج کے جتنے بھی سنگرز ہیں ان کے لئے ایک میسیج ہے کی پلیز اپنی آواز میں گائیے جو آپ کی خود کی آواز ہے اس میں گائیے آپ جو بھی آپ کا اچھا ہونا ہوگا اس ہی میں ہوگا کسی کو فالو کرو ہم بھی انسپائر ہوتے ہیں ہر کسی سے ہوتے ہیں سب کچھ ہے he has his own voice اس چیز کی مجھے بہت خوشی ہے انہوں نے اپنی آواز کبھی بدلی نہیں کہ سمیں بدل رہا ہے تو میں میری آواز بدلنوں یہ ٹیکچر چینج کرنوں ووائز کا ٹیمبر چینج کرنوں نہیں میں یوں ہوں میں جیزیم شرم آؤں میں آؤں گا تو ایسے ہی آؤں گا نہیں آؤں گا تو نہیں آؤں گا تو جیسے ہو ویسے رہو اور یہ بہت 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 سرہایا جا رہا ہے کیونکہ میں کچھ کچھ کمنٹ دیکھ رہا ہوں لوگوں کے جو واقعی میوزک جانتے ہیں میوزک سنتے ہیں اچھی چیز کی سب کو بھوک ہوتی ہے ابھی مجھے اندر کوئی کہہ رہے تھے کہ گزل کی مارکٹ نہیں ہے اس کی مارکٹ نہیں ہے سب چیز کی سب مارکٹ ہے میدان کھالی پڑھا ہے ابھی اصلی گھی اویلیبل نہیں ہوگا تو لوگ ڈالڈا گھی لیں گے جب اصلی گھی اویلیبل ہوگا تو اصلی گھی لیں گے تو یہ اصلی گھی ہے جیزم کیا کہنا چاہی گے اس گانے کے بارے میں اور ریکرییشن کے اس دور میں آپ نے اپنی اویشنل دیشن کھانے کچھ کلو تھے کیا کہیں گے اس بارے میں اور کھپنا ایکسائیڈیڈ ہے یہ بہت ہی پیارا سا گانا ہے اور میں بس یہی چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک پنجابی فوک ہے اس کا ہم نے کورس رکھا ہے اس گانے میں جو ہے لنگ آجا پتن چنا دا لنگ آجا پتن چنا دا یہ پنجابی فوک ہے کیا باق اور باقی میں نے سب اس کے ساب سے ورڈز کے ساب سے جیسا کسی صاحب نے بتایا اس کو نیا گراف دیا اس کو نئے ڈنسز کو کمپوز کیا مطلب اس کی آتما کو رکھے انہوں نے اس کو ایک نیا نیا روپ دیا اور بس یہ ہی ہے کی ہمیشہ ہی میری یہ ہی رہتی ہے کوشش کی جو انڈیپینڈنٹ میوزک ہے اس پہ بہت کام نیپنی اور جنہوں نے یہ اتنے اچھے سے اس کو لانچ کیا ہے اور بیرلز کا جنہوں نے اتنا خوبصورت ہی ہے سب ہمارے لئے یہ نائٹ کی نائٹ رکھا ہے بلکل اور سب آرٹیسٹ کا دیپک جی کا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیوان سے بہت سپورٹ کیا ہے اور ان کی بہت کمپوزیشنز میں نے گائی بھی ہیں ان کی بہت خوبصورت غزلیں اور جگجیز سنگ جنہیں ان کے ان کے میوزک میں بھی بہت گایا ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور مجھے سچ بتاؤں یہ بولتے ہوئے بلکل بھی عجیب سا نہیں لگے گا جگجیت انکل جگجیت انکل کہتا تھا میں ان کو کیونکہ he was like father figure for me تو ان کے جانے کے بعد تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں کافی ڈسٹرپ ہو گئے تھے ہم سب ہی لوگ پورا ورلڈ کی غزل کہاں جائے گی بہت سچ بتا رہا ہوں جب جیزن کو سنا تو لگا نہیں غزل رہے گی زندہ رہے گی جیزن اس کے علاوہ پہ کیوچر پرکنگ کام چاہتے ہیں جیزن اس کے علاوہ اور کافی حضلیں ہیں جو میں بیسیقلی لائن اپ ہیں اور میں کمپوز کر رہا ہوں اچھے اچھے شائروں کی کچھ اچھے اچھے گزلیں اور بس یہی کوشش ہے کہ ایک بڑے لیول کے ساتھ بڑے پیمانے پر اس کا ویڈیو بنے ایک اچھی مارکٹنگ ہو کیونکہ لوگوں کو جیزن جیزن بولی ووڈ میوزک ہے اسی لیول پہ انڈیپینڈنٹ میوزک اپنا راستہ بنے اور غزل کافی غزلیں کر رہے ہوں ایک مووی آرہی ہے مسٹر خپانوالا وہ میں ازی موزک ڈیریکٹر کر رہا ہوں ابھی وہ مووی اس میں کچھ گالیں ہیں مجھے بتاتے ہو بہت ہی خوشی ہے اس میں شریہ جی رہت صاحب اور پریجی سنگ جی ویشال دلانی جی بہت اچھے اچھے نام ہیں جو اس میں گا رہے ہیں اس کا میوزک یہ کر رہے ہیں اور یہ بلکل بہت اچھی اچھی کمپوزیشنز ہیں بہت اچھے گانے ہیں اور ای ہوپ کی ہوبیز آپ سب لوگوں کو بہت اچھا لگے گی میری میری ایک جاتے جاتے ایک آخری چیز آج کے لیے ایک سبھی سبھی میڈیا 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 والے جتنے میرے بھائی ہیں الیکٹرونک ہو یا پریس میڈیا ہو کی پلیز آپ لوگ جیسے آج آئے ہو اور پیار اپنا دے رہے ہو اور باٹ رہے ہو اور آشیرواد دے رہے ہو جیزیم کو ہم سب کوئی تو پلیز بس اچھے میوزک کے لیے آپ لوگ خوب لکھیے خوب اس کو بڑھائیے میڈیا میں وہ پاور ہے کی وہ ضررے کو آفتاب آفتاب کو ضررہ بنا سکتا ہے تو مستی میری گزارش ہے آپ سب لوگ سے تھنکیو تھنکیو سو مچ